مفتی صاحب کی بارکہ میں سوال اٹھے اکثر اوقات سنا جاتا ہے کہ دو بھائی ایک بہن یا تینوں اکٹھی بہنوں کی شادی کرنا جو ہے مناسب نہیں ہے تو مجھے اس بارے میں شریع رہنمائی چاہیے کہ آیا کہ تین بہن اور بھائیوں کی یا تینوں اکٹھی بہنوں کی یا تینوں بھائیوں کی ایک ساتھ شادی ہو سکتی ہے یا نہیں برائی مربانی جواب ارشاد فرمائے گا ایک ہے شریع اعتبار سے کسی چیز کا ہونا تو شریع اعتبار سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دو بھینوں کا ایک بھائی کا تین بھینوں کا تین بھائیوں کا یا چار پانچ کا ایک ساتھ نکاح کر دیا تو نکاح کرنے میں تو حرج نہیں ہے بس یہی کہ نکاح کی جو رسوماتیں وہ شریعت متارہ کے ان مطابق ہونے چاہیے یہ ہے شریع اعتبار سے حکم لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ بسا اوکا جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں نظر بد لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے ایک ساتھ ایک ہی گھر کے اندر ماشاءاللہ تین شادیاں ہوئیں تو بہت دفعہ نظر لگتی ہے لوگ رشک کرتے ہیں تعجب کرتے ہیں اور عادت تو ہوتی نہیں کہ ماشاءاللہ بارک اللہ بولیں تو وہ تعجب کی نگاہ سے بسا اوکا دیکھتے ہیں تو اس صورت میں نظر لگ جاتی ہے حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا و علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ ارشاد فرمایا تھا جب وہ مصر میں جا رہے تھے تو فرمایا تھا کہ کہ ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا اس لیے کہ وہ قد کاٹھ میں اور زہر سے بات ہے کہ نبی علیہ السلام کے بیٹے تھے تو اچھے خوبصورت جوان تھے اب وہ سارے ایک ساتھ داخل ہوتے تو مفسرین نے بیان کیا کہ ایک وجہ یہ تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو نظر لگ جاتی تو اس لیے ان کو الگ الگ دروازوں سے جانے کا ارشاد فرمایا ہے کہ الگ الگ دروازوں سے جانا تو اسی طرح یہ شرعان تو جائز ہے کہ شرع اعتبار سے یہ نکاہ تو ہو جائیں گے جبکہ صحیح طریقے سے کیے جائیں لیکن اس میں ممکن ہے کہ واقعی نظر لگ جائے تو اگر کوئی اس نیت سے کرتا ہے کہ ٹھیک ہے نظر بس سے بچنا چاہتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے باقی ظاہر سے بات ہے کہ ہر ایک کے جو اپنے حالات ہوتے ہیں وہ خود ہی جانتا ہے کہ بعض اوقات یہ مجبوریہ ہوتی ہیں کہ ایک ساتھ دو سے تین نکاہ کرنے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے نکاہ کرنا بھی مشکل کام ہوتا ہے خرچے بہت ہوتے ہیں تو یہ دو تین کا ایک ساتھ کرنے کی وجہ سے خرچوں کے اندر کمی آ جاتی ہے اس لئے لوگ کرتے ہیں تو کرنے میں شرع اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے